اللہ تبارک و تعالی جل جلالو و عم نوالو و اتمہ برہانو و عزم و شانوں کی حمد و سلام اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت وزم کائنات دستگیر جہاں غم گزار زمان سید سرورم حامی بے قسم آئد المسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و اصحابی و بارک و سلم کے دربار گوھر بار میں حدیعت رد السلام ارض کرنے کے بعد نہیت ہی محتشم سامین حضرات رب زلجلال کے فضل و توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعہ المبارک کا موضوع ہے مسلح علم غیب کی دسویں قسط میری دعا ہے خالق کائنات جلل جلالو ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ میں سے اکثر نے یقیناً مسلح علم غیب کی پہلی نو اقصاد سمات کی ہوں گی اور آج دس میں قسط ہے ابھی اس کے بعد انشاءاللہ بہت سے اقصاد باقی ہیں اور آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی ایک ایک شان کے بارے میں کتنی آیات ہیں اور کتنی احادیث ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسمتوں کو قرآن و سنت میں کس قدر اجاگر کیا گیا ہے آج کے موضوع میں بالخصوص یہ بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے منافقین کے بارے میں علم غیب عطا فرما رکھا تھا منکرین علم غیب یہ بھی پرابوگنڈا کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے اور منافقین تھے ان کا بھی نبی علیہ السلام کو علم نہیں تھا تو بات والوں کا علم کیسے ہوگا یا دیگر لوگوں کی مختلف احسیات کا علم کیسے ہوگا تو یہ موضوع بالخصوص اس بارے میں ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ظاہر کو ہی نہیں باطن کو بھی جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعلے تھے کہ کون کون سے وہ سینے ہیں جن میں قدورت ہے جن میں کفر کا اندھیرہ ہے اور جن کو ہدایت میسر نہیں خالق کائنات جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کا جو اس وقت موجود تھے اور قیامت تک جو اس طرح بننے والے تھے سب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا پہلی قسط میں یہ بات میں نے بیان کی تھی بخاری شریف کے حوالے سے اور تفسیر خازن کے تفسیلی شان نزول کے لحاظ سے کہ علم غیب پر سب سے پہلا اعتراضی منافقین کا تھا اور انہوں نے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا عوردت علیہ امتی فی صور حافظین کم عوردت علی آدم کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام پر ان کی پوری نسل اور اولاد کو پیش کیا گیا ایسے ہی مجھ پر میری پوری امت کو پیش کیا گیا اوہ علم تو اور پھر مجھے علم دیا گیا میں یؤمن بھی و میں یکپر بھی کہ ان میں سے کون کون سے مومن ہیں اور کون کون سے کافر ہیں اور یہ میں نے بتایا تھا کہ اس لفظ امت کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ امت کی دو قسمیں ہیں ایک ہے امت اجابت اور دوسری امت دعوت امت دعوت سے مراد ساری انسانیت ہے خواہ وہ یہودی ہوں عیسائی ہوں بدبرست ہوں وہ سب کے سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت کی افراد ہیں لیکن امت اجابت صرف وہ ہیں جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے تو یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ بولا کہ مجھ مجھ پر میری امت کو پیش کیا گیا اور پھر ان میں سے مجھے بتایا گیا کہ یہ مومن ہوں گے اور یہ یہ کافر ہوں گے تو اس امت سے مراد امت دعوت ہے یعنی دوسرے لفظوں میں فرما رہے تھے کہ مجھ پر پوری انسانیت کو جو قیامت تک لوگ پیدا ہونے والے تھے سب کو اللہ نے پیش کیا اور صرف ان کا ظاہری نہیں اللہ نے مجھے ان کا باطن بھی دکھا دیا کہ ان میں سے کون کون سے مومنین بنیں گے اور کون کون سے وہ ہیں جن کا دل اندھیروں میں ڈوبا رہے گا تو یہ پہلے نمبر پر جو عطا علم تھا عطا علم کا یہ سلسلہ تھا اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور کے ہی منافقین یا کفار کا علم نہیں دیا گیا قیامت تک جتنے لوگ کافر رہنے والے تھے اور جتنے لوگوں کے دل میں نفاق ہونا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت بک اللہ نے ان سب کا علم ادا فرما دیا تھا مومنین کا علم تو علیدہ شان ہے کافروں کا منافقین کے باطن کا علم کیونکہ ایمان کا محل دل ہے اور ایسے کفر کا مقربی دل ہے تو دل کا علم کہ کون کون مومن ہوگا اور کون کون کافر ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دے دیا گیا اس پر سب سے پہلے منافقین کا یہ اعتراض تھا کافر تو پکے اندھیرے میں تھے ان کا مسلمانوں کے ساتھ ان کی کوئی ریلیشنشپ نہیں تھی کہ وہ ادھر بھی شامل ہو اور باتیں کریں وہ دھتکارے ہوئے تھے شروع میں لیکن یہ جو صفوں میں آکے بیٹھ بھی جاتے تھے اور نماز بھی مسجد نبی میں پیچھے پڑھ لیتے تھے ان لوگوں نے علیدہ بیٹھ کے کہا کہ اگر ان کو قیامت تک کے لوگوں کا پتہ ہوتا تو کم مز کم ہمارا کو پتہ ہوتا ہم ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور آج تک ہمیں تو مسجد سے انہوں نے نکالا نہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ میں قیامت تک کے لوگوں کو جانتا ہوں کہنے لگے یہ محض خام خیالی ہے ان کی اور ان کا گمان ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے جب انہوں نے منافقین نے سب سے پہلے اپنے بارے میں نبی علیہ السلام کی علم غیب کا انکار کیا تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے کر تقریر کی جو بخاری شریف میں موجود ہے فرمائے لا تسألونی انشین بھیما بینکم وبین الساعت اللہ نباتوکم بھی تم صرف اے منافقین اپنی بات کرتے ہو میں کہتا ہوں اپنے علاوہ کائنات کی ہر چیز کی بات مجھ سے قیامت تک کی پوچھ لو ہر خبر کا جواب دینے کیلئے تیار بیٹھا بالخصوص شان برود اس آیت کا کہ اللہ کی شان نہیں کہ اب مومنوں کو پہلی حالت پر رہنے دے اللہ مومنوں کے اندر سے جو پاک اور پلید ہیں ان کو جدا کرے گا پاک ہی تمہاری مسجد میں رہیں گے پلید اب تمہاری مسجد میں نہیں رہیں گے مومنین کا لفظ جن کی اوپر بولا جاتا ہے ان کی اندر دو پالٹیاں ہیں کچھ مومن کہلا کے منافق ہیں اور کچھ مومن کہلا کے سچے مومن ہیں اللہ تعالی نے فرما دیا اب ہم ان کو اکٹھا نہیں رہنے دیں گے ہم پاک اور پلید جدا جدا کریں گے تو یہ سب سے پہلا واقعہ تھا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف کا مدینہ شریف میں منافقوں نے انکار کیا اور بالخصوص اپنے بارے میں کہنے لگے کہ ہمارا تو ان کو کوئی علم نہیں اور دعوی یہ کرتے ہیں کہ میں قیامت تک لوگوں کو جانتا ہوں لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا جب انہوں نے انکار کیا فاللہ تعالی نے فرما دیا اللہ کی یہ شاہ نہیں کہ تمہیں غیب دے لیکن اپنے رسولوں میں سے جس یہ چاہتا ہے اسے غیب ادا فرما دیتا ہے منافقین کا یہ طریقہ پہلے دبا ہوا تھا پھر ان کو مسجد سے نکال دیا گیا اس کے بعد بھی عام لوگوں کے لئے منافقین کی شناخت بڑی مشکل تھی لیکن رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے جو علم دیا ہے اس آیت کے نزول میں بھی حکمت یہی تھی جب یہ لفظ بولا جا رہا تھا ما کان اللہ ہو لیازر المومنین اللہ کی یہ شان نہیں کہ اب انہیں یوں ہی رہنے دے کہ تمہارے منکرین بھی تمہارے پیچھے ہی رہے میرے پیغمبر تم نے آج تک ان کے ساتھ گزارا کیا اور ان کو رحمت کی چھتری کے نیچے رکھا تم جانتے ہوئے بھی ان کو ساتھ رکھ رہے تھے مگر انہیں غلط فاہمی ہوگئے کہ شاید تمہیں ان کی خبر نہیں تم نے تو ان کو ساتھ رکھا مگر اب میرا حکم ہے آپ کو بھی کہ ان کو نکال تو مسجد سے میں اب یہ برداشت نہیں کروں گا کہ آپ ان کو ساتھ رکھیں پھر اس سے بھی یہ حکمت ظاہر ہو رہی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مقامات اور لفظوں میں بیان کی فرمایا میں کسی کو نہیں نکالتا لوگ کیا کہیں گے کہ یہ جو ان کا کلمہ پڑھتا ہے اس کو بھی مسجد سے نکال دیتے ہیں اور بار بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب ایسے مواقع پر اجازت مانگتے تھے کہ مجھے اجازت دو میں شخص کا سار اتار ہوں جس نے اتراز کیا ہے تو میرے نبی علیہ السلام یہی فرماتے تھے عمر لوگ یہ کہیں گے کہ جو ان کا کلمہ پڑھتا ہے اس کا بھی سار اتار دیتے ہیں اب اللہ کی طرف سے حکم ان لفظوں میں آیا کہ میرے پیغمبر تم نے تو ان کو چھپائے رکھا اور تم نے تمہاری رحمت کو یک بارہ نہیں تھا کہ ان کو مسجد سے دھکیہ دے کر نکالا جائے لیکن اب یہ میری حکمت کا تقاضہ ہے تمہاری رحمت پر اب اتراز نہیں ہوگا اب یہ میرا حکم آ گیا ہے تمہاری طرف سے کہ ان کو جنہوں نے تمہارے علم کا انکار کیا ہے ان کو مسجد سے نکال کر یہ امتیاز کر دو کہ مسجد طیب لوگوں کے لئے بنائی گئی ہے خبیص لوگوں کے لئے نہیں بنائی گئی یہ جو انکار کر رہے تھے ان کو نکال کے واضح کرو کہ انہوں نے تمہاری اس شان کا انکار کیا ہے جو رب زلجلال نے تمہیں عطا فرما رکھی ہے اس کے ساتھ بالخصوص قرآن مجید ورحان رشید کی سورہ محمد کی آیات اس بارے میں نص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو علم منافقین دیا آیت کریمہ ہے اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ اللہ فرماتا ہے کیا سمجھ لیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے کیا اللہ ان کے دلوں کا کمانڈ ظاہر نہیں کرے گا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کے دلوں کی بیماری چھپی رہے گی جن کے دلوں میں مرض ہے یہ منافقین کا پکا جملہ ہے جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے بارے میں یہ پکا نص کا حکم ہے جن کے دلوں میں مرض ہے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مرض چھپا رہے گا اور ان کے مرض کی کسی کو اطلاع نہیں ہوگی رب فرماتا میرے نبی ہم چاہے تو تم سے چھپ کیا سکتا ہے اگر ہم چاہے ہم دکھائیں گے تجھے وہ لوگ اس میں جو علم کی عطا ہے اس کا انداز بھی بیان کیا گیا فرماتا منافقین پردوں میں چھپے عام انسان ان پردوں کو نہیں سمجھ سکتا لیکن ہم چاہے تو ہم ہزار پردے کے اندر چھپا ہوا منافق بھی اے نبی تمہاری آنکھ کے سامنے ننگا کر سکتے ہیں لو نشاؤ اگر ہم چاہے لَعَرَيْنَاكَ ہم ضرور تجھے دکھائیں گے ہم دکھائیں گے تجھ کو ہم یہ منافقین ان کا پتہ ان کی علامتیں فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ فرمائے ہمارے نبی آپ ان کا چہرہ دیکھتے ہی ان کے دل تک پہن جائیں گے فرحان مجید کی آیت ہے لَعَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ اگر ہم چاہیں تو ہم تجھے دکھا دیں گے کیا فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ آپ ان کی ماتھیں دیکھ کر ان کی دل کی عبارت پڑھیں گے ان کے چہرے کی آرامت سے ہی آپ ان کی دل کو سمجھ جائیں گے اور پھر فرمایا یہ تو تھا لون شاؤ اگر ہم چاہیں اور پھر فرمایا ہم نے تجھے کیا دے دیا فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ اے ہمارے نبی صلی اللہ علیکم سلم ہم نے تمہارے لیے چہرہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں رکھی کہ تم منافق کا چہرہ دیکھو تو پھر پتا چلے فرمایا دیوار کے پیچھے سے بولے گا اس کی آواز سے تم جان جاؤگے کہ یہ منافق ہے وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ آپ ضرور ان کو پہچانتے ہیں ضرور جانیں گے کیسے دیکھ کر فرمایا نہیں دیکھنا بھی کوئی ضروری نہیں کیسے فِي لَحْنِ الْقَوْلِ بات کے اسلوب سے بات کی آواز سے بات کے لیجے سے وہ دیوار کے پیچھے ہو وہ اندھیرے میں کھڑے ہو پھر بھی آپ جانیں گے چہرہ ان کا دیکھ کر منافقت کو جاننا یہ بھی بڑا علم ہے لیکن ہم نے چہرے کی احتیاجی بھی نہیں رکھی اے ہمارے نبی صلی اللہ علیکم ہم نے تجھے یہ شان دے دی ہے اور سورہ محمد میں اللہ کا فرمان ہے فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وہ بولتے جائیں پھر بھی دیکھو گے اور یہ بھی صرف ان پر حکم مرتب کرنے کے لیے ورنہ ساری کائناہ سمیٹ کر آج کی اتھیلی پہ یوں رکھی ہے جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے اس وقت کے منافقین کو بھی دیکھ رہے ہیں اور قیامت تک کے منافقین کو بھی دیکھ رہے ہیں ورنہ بالخصوص شریح حکم لگانے کے لیے جس میں یہ آواز اور لہجہ ہم نے رکھا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے بھی ان کو اب معیزن کر دو اور ان کی خود دلیل کی وجہ سے کہ یہ جو گول رہا تھا یہ لوگوں منافق ہیں ورنہ اپنی علم پر تو سب کو بتا سکتے تھے فرما ہم نے سب کچھ تمہارے لیے دلوں کے معاملے بھی کھول کے رکھ دیئے ہیں محتشم سامن حضرات یہی وجہ ہے کہ جس وقت جنگِ تبوک سے واپسی پر منافقین آپس میں باتیں کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں سن لیں اور اللہ نے قرآن کی آیات نازل کر دیں اس میں مختلف تفاصیر اور مستند متقدمین کی توجہ تفاصیر ہیں وہ واقعے کی مختلف جہتوں کو بیان کیا گیا ہے در منصور میں یہ ہے کہ جس وقت تبوک سے واپسی تھی تو منافقین آ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہنے لگے یہ ہمارا نبی یہ گمان کرتا ہے یفتح لہو قصور شام کہ اس کے لئے شام کے محلات کھول دیے جائیں گے یہ غیب کی خبر پر اعتراض تھا کہ یہ کہتے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کہ یہ تبوک کا جنگ تو باق کا معاملہ ہے آپ نے جب خندق کے پتھر توڑے تھے اور بڑا پتھر سامنے آ گیا تھا اور صحابہ نے کہا تھا یہ ٹوٹتا نہیں ہے تو میرے محبوب علیہ السلام نے اللہ اکبر کا پڑھ کے جس وقت اس پہ تھوڑا مارا تھا چمک نکلی تھی فرمایا میں نے دیکھا ہے شام کے محلات میرے غلاموں کی قدموں کے نیچے آ گئے ہیں یہ مضمون ان کے سامنے تھا تو آپ تنقید کر رہے ہیں الہدہ آتے ہوئے رات کو کہنے لگے ہمارا نبی ماذا اللہ یہ گمان کرتا ہے کہ شام کا فاتح بن جائے گا اور شام کے محلات اس کے لئے کھل جائیں گے اور شام کے قلعے اس کے لئے مفتو ہو جائیں گے اور وہاں ان کے جھنڈے لہرائیں گے یہ گمان کرتا ہے حالانکہ ان کو ایسا کوئی علم نہیں دیکھو ہم اب کتنی کوشش کر رہے ہیں جنگوں میں جہادوں میں یہاں معاملہ جو ہے وہ کتنا زبردست مقابلہ ہے شام تک ان کے عمومتی کیسے پہنچیں گے یہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بات کی نبی علیہ السلام کو ان کی ان باتوں کا پتا چل گیا مدینہ شریف میں پہنچے فرما پلان پلان لوگ آ جاؤ ان کو بٹھا لیا فرما تم نے یہ باتیں کی ہیں تو کہنے لگے ہم نے تو کوئی بات ایسی نہیں کی جب یہ مقالمہ ہو رہا تھا تو خالق کائنات جللہ جلالہ نے آیت کی شکل میں اس کو بیان کر کے قیامت تک کے مومنوں کے لیے راہ نجات کو واضح کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غیب میں اس گفتگو کو پکڑ لیا کہ تم نے میرے بارے میں یہ کہا اور بالخصوص میرے علم پر تم نے اتراز کیا اور تم نے میری خبر پر تنقید دی اور تم نے میرا مزاق اڑایا اور تم نے یہ کہا کہ یہ کیسے فاتح بن سکتے ہیں یاد رکھو علم غیب کا منکر ہونا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے لیکن اس کو رنگ مزاق میں بیان کرنا اس سے بھی بڑی ہلاکت ہے اور یہ دونوں غلطیاں ان لوگوں میں موجود تھیں اور آج بھی ان کے نقشے قدم پر چلنے والے لوگوں کا انداز مزاق والا ہوتا ہے آیتِ قرآن کو سن کر ان لوگوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ وہ جو طبوت سے وافسی پر لوگ آ رہے تھے ان میں کسی کسی نے بت کو سجدہ نہیں کیا تھا ان میں سے کسی شخص نے نماز کی فرضیت کا انکار نہیں کیا تھا انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے طرزِ مزاق میں یہ کہا دیکھو یہ نبی خبریں دیتے ہیں کہ شام فتح ہو جائے گا کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے مزاق کے طور پر جب ہمارے نبی علیہ السلام کے علمِ غیب پر انکار کیا اور تنقید اور اعتراض کیا خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے آیت کو نازل فرما دیا وَلَاِنْسَالْتَهُمْ لَيَكُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلَعْبُ میرے نبی اب جب ان سے آپ پوچھو گے کہ تم کیا کہہ رہے تھے فرما یہ ضرور کہیں گے اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلَعْبُ کہ مہد ہم تو ہنسی کھیل میں تھے رات کا وقت تھا سفر بڑا لمبا تھا سفر گزارنا تھا تو ہم نے ایک سٹوری شروع کی ہوئی تھی اور ہم کوئی غدار نہیں ہیں اور ہم کوئی منافق نہیں ہیں اور ہم کوئی بے وفا نہیں ہیں اللہ فرماتا ہے میں نے بھی سنا میرے نبی تم نے بھی سنا اب آپ ان سے پوچھتے ہو وَلَا اِنْسَالْتَهُمْ جب آپ ان سے سوال کرتے ہیں دس ماہ پارہ ہے قرآن کا لَيَكُولُنَّا ضرور یہ کہیں گے اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلَعْبُ بس ہم تو ہنسی مزاق میں تھے ہم نے کوئی کفر نہیں کیا ہم نے کوئی بود کو سجدہ نہیں کیا اللہ فرماتا ہے میرے نبی ان سے کہہ دو ہنسی مزاق کے مقام اور بھی بڑے ہیں تم نے پیغمبر کی ذات کو ہنسی مزاق کے لئے رکھا قُلْ عَبِ اللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَحْزِعُونَ ان سے پوچھو کیا تم نے مزاق کے لئے اللہ کو ہی سمجھا ہوا ہے اور مزاق کے لئے اللہ کی آیات کو سمجھا ہوا ہے اور مزاق کے لئے تم نے اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کو رکھا ہوا ہے کیا تم ان ذاتوں سے اس جزا کرتے ہو اب معاملہ کیا تھا ہمارے نبی علیہ السلام کے علم غیب کا اللہ نے فرمایا ان کے علم پر اتراز کرتے ہو تم میرا مزاق اڑا رہے دینے والا میں ہوں میری دیہو سند پر تم اتراز کر رہے ہو اور اس علم کو تم مسترات کر رہے ہو منافقین تم نے چھوٹا جرم نہیں کیا عَبِ اللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ تم نے اللہ کا مزاق اڑایا تم نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کا مزاق اڑایا اور تم نے آیاتِ قرآن کا مزاق اڑایا تم اس کو معمولی نہ سمجھو خالقِ کائنات نے فیصلہ کر دیا لَا تَعْتَذِرُو قَدْ قَفَرْتُمْ بَادَا ایمَانِكُمْ اب بہنے نہ بناو تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو اللہ کا قرآن ہے لَا تَعْتَذِرُو غزر نہ کرو بہانے کیوں بناتے ہو ہم نے سنا ہے جو تم کہہ رہے تھے تم جو کچھ بول رہے تھے جس انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتا يَحَذَرُ الْمُنَافِقُونَ عَنْ تُنَزَّلَ عَلِمْ سُورَةٌ تُنَبِّهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِسْتَحْزِئُوا اِنَّ اللَّهَ مُخْرِ جُمَّاتَحْذَرُونَ فرماتا اب منافق سہم گئے ہیں کہ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ آیتوں میں بیان کر دے گا اب منافق سہم گئے ہیں آیت ہے فرمایا تم اب درتے ہو قُلِ اللَّهَ مَخْرِجُمْ مَا اَحْذَرُونَ جو تمہیں ڈر ہے جن باتوں کا کہ اب زہر ہوں گی اللہ وہ باتیں ننگی کر کے چھوڑے گا اللہ وہ واضح کرے گا اللہ سب کچھ سامنے کرے گا اب یہ ماحول بنا ہوا تھا تبوخ سے واپسی پر جب میرے محبوب علیہ السلام کے علم غیب کا منافقین نے انکار کیا ہے استہزا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے حکم یہ آگیا لَا تَعْتَذِرُونَ قَدْ کَفَرْتُمْ بَادَ ایمَانِكُمْ اب عذر اور بہانے نہ پرو کوئی بہانہ نہ بناو تم نے کفر کیا ایمان کے بعد جو ایمان کا تمہارا ظاہری چوبہ تھا تم زبان سے جو بول رہے تھے وہ بھی اب نہیں مانا جائے گا تم نے کفر کیا اب یہ لفظ یہ کفر جو قرآن میں آیا ہے کس بات پر ان لوگوں کا جرم کیا تھا ان لوگوں کا کیا جرم تھا کہ قرآن کہتا قَفَرْتُمْ بَادَ ایمَانِكُمْ ایمان کے بعد تم کافے ہو گئے یہ اس صورت میں نہیں کہ انہوں نے کہیں بوت کو رستے میں سجدہ کیا یا انہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کر دیا یا انہوں نے باسباد الموت کا انکار کر دیا یا انہوں نے ایمان بالملائکہ اور ایمان بالکتب کو چھوڑ دیا یا انہوں نے نماز کی فرضیت کا انکار کر دیا نہیں نہیں میرے بھائیوں انہوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کی علم کا انکار کیا اور اس کو مزاق کی شکل میں بیان کیا اللہ فرما رہا ہے اب معافیاں نہ مانگو تم ادھر پیش کر رہے ہو یہ محض بہننے ہیں ہم جاننے والے ہیں قَدْ قَفَرْتُمْ بَادَ ایمَانِكُمْ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو اور ہم نے اپنے محبوب الاسلام کے کان اتنے وسیع بنا رکھے ہیں تم جہاں بول رہے تھے یہ تمہاری باتوں کو سن رہے تھے دوسرا حسان نزول یہ ہے کہ جس وقت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سفر کر رہے ہیں تو منافقین پیچھے پیچھے ہیں اور کیا بولتے ہیں تبرانی نموجب کبیر میں جو لکھا ہے کہنے لگے کہ ہمیں یہ نبی یوں بیان کرتے ہیں اتنا بھی بیان کر دیتے ہیں کہ اس وقت فلان کی گم شدہ اونٹنی فلان سہرہ میں کھڑی ہے فلان درخت کے پاس ہے اور فلان جگہ ہے یہ باتیں بھی ہمیں بیسے بیان تو کرتے رہتے ہیں لیکن وہ ما یدری ہے بالغیب ان کو غیب کا کیا پتا یہ غیب کیا جانے خبریں دیتے ہیں مگر یہ سچی نہیں ہوتی ماذا اللہ وہ ما یدری ہے بالغیب ان کو غیب کا پتہ ہی کوئی نہیں یہ غیب جانتے ہی نہیں ہیں جس وقت انہوں نے یہ بات کی تو اللہ فرماتا ہے قد کفر تم بادا ایمانے کو ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے ہو تم نے کیوں استہزا کیا تم نے کیوں توہین کی اور کیوں تم نے یہ بات بیان کی یہاں یہ مضمون بھی بڑا قابل گوھر ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بولتے ہوئے کتنا بندے کو محتاط ہونا چاہئے اب یہاں وہ بظاہر ایک جملہ بول رہے ہیں لیکن اس کا مضمون اپنی جگہ کہ وہ کتنا گندہ ہے لیکن اس کا طریقہ جو ہے اس پر خاص گریفت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلیس تحضیو میرے نبی ان سے کہہ دو کر لیں جتنا کرنا ہے مزا کلیس تحضیو جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا کلیم علو جو کچھ تم نے کرنا ہے کر لو میں قیامت کے دل پوچھوں گا تم سے کفر کرنا ہے تو کر لو یہ مطلب نہیں کہ میں خوش ہوں کفر کرو یہ مطلب ہے کہ میں پوچھوں گا تم کیا کر رہے ہو ایسے ہی فرما دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کہ ایسے لوگوں کو فرما دو کر لیں مزاگ کیا تمہارا بگار سکیں گے لیکن میں پوچھوں گا کہ مزاگ کیسے کیا جاتا ہے اب اس مقام پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی آیات ہے جو نازل ہو گئی اور ان لوگوں کا انکار کیا گیا کہ تم نے یہ لفظ کیوں بولے وما یدریہ بالغیب کہ ان کو غیب تو آتا ہی نہیں اور خبریں ویسے ہی دیتے جاتے ایسے ہی البحر المحیط کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر کے نام گنے کہ یہ منافق ہیں اور اللہ نے قرآن مجید کی آیت ان کے بارے میں نازل کر دی لیکن بعد میں یہ بات پیش نظر تھی کہ ان منافقوں کے بیٹے پکے مومن تھے اور یہ بات سامنے رکھی گئی کہ اگر ہمیشہ یہ نام قرآن میں پکارے جائیں گے تو یہ جو بیٹے ہیں پکے ان کے پکے مومن ان کی بڑی حوصلہ شکنی ہوگی اور ان کے لئے بڑی مشکل بن جائے گی تو پھر ان کے نام منصوب کیے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ان ناموں کا تلفز کیا ان کو بیان کیا کہ منافقین کون کون سے ہے اور ان کے نام کون کون سے ہے اور اس کے بعد اس کو منصوب کر دیا گیا اس حکمت کے پیش نظر کہ یہ جو کچھ ہے وہ ہے لیکن ان کے بیٹوں میں صحیح ایمان آ چکا ہے اور ان کی حوصلہ شکنی نہ ہو جائے ان کے دل کی رضا جوئی کے لئے یہ کر دیا گیا ان ناموں قضب کر دیا گیا لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ خالقِ کائنات جلالہو نے جن کے بارے میں آیات نازل کی اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس قرآن کا علم نہیں ہوگا تو اور کسی کو علم کیا ہوگا پھر تو لغم بات ہو جائے گی پھر تو اللہ کا کلام محمل ہو جائے گا خالقِ کائنات جلالہو جن کو مویشن کر کے یہ کلام آرائیات نازل کر رہا ہے ماننا پڑے گا محبوب اللہ السلام کے سینے میں ان کا علم موجود ہے اس واسطے فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِي مَا هُمْ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْكَوْلِ کے بعد سارے مفسرین اس بات کو لکھتے ہیں کہ محبوب اللہ السلام کے سامنے آتے جاتے تھے منافقین یہ آواز آتی جاتی تھی محبوب اللہ السلام پھر متعلے ہیں جانتے ہیں اور اگر ضرورت پڑتی تھی بیسے پردہ چاک نہیں کرتے تھے لیکن جب ضرورت پڑتی تھی تو بندوں کے سامنے بھی ان کا تعرف کروا دیتے تھے اس موقع پر بڑی عجیب بات یہ ہے کہ حضرتِ حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا منصب صحابہ میں یہ تھا کہ یہ صاحبِ علمِ منافقین ہیں آج لوگوں نے نبی علیہ السلام کی علم کا انکار شروع کر دیا کہ آپ کو علم نہیں صحابہ میں جب شعبِ تقسیم ہوئے کہ حضرتِ محاس بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ فقہ بیان کریں گے اور حضرتِ عبی بن کعب جو ہیں قرات کے مسائل بیان کریں گے اور حضرتِ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یہ جج بنیں گے اور فیصلے کریں گے اس وقت یہ شعبہ تہہ ہوا تھا کہ قیامت تک کے منافقین کی بات پوچھنی ہے تو وہ حضرتِ حضیفہ بن یومان بیان کریں گے صدرک للحاکم میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول موجود ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ حضیفہ بن یومان کون ہے فرمانے لگے عالم المنافقین حضیفہ بن یومان کی پکی نشانی یہ ہے سارے ان کے کردار میں سب سے بڑی پہچان ان کی یہ ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی علم کا سپیشلسٹ بنایا تھا جتنی بھی منافقین کی علامتیں تھیں اور جتنا تعرف تھا نام تک رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیئے تھے یہاں تک کہ زہبینے سے یروعلام النوبلہ کے اندر حضرتِ حضیفہ بن یومان کی حالات میں لکھا ہے کتنا ان کو اس مضمون کا سپیشلسٹ سمجھا گیا کہ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اے حضیفہ مجھے میرے بارے میں بتا دو کیا میرا نام تو ان میں نہیں کہ جن کو منافقین کہا گیا ہو ان کی اس علم کو کتنا قسلیم کیا گیا اور اس میں ان کو کتنا فائد سمجھا گیا وہ حضرتِ عمر جو تجویز پیش کریں تو آیت کا نظر ہو جائے جن کو امت کا سب سے بڑا صاحبِ الہام سمجھا جائے جن کی شان یہ ہو اگر بعد میں نبی آتے تو عمرِ فاروق نبی ہوتے وہ عمر ان کے اس وصف کو مانتے ہوئے پوچھ رہے ہیں حضیفہ بن یمان تجھے جو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں بتایا ہے مجھے بتا دو کہیں میرا نام تو ان میں شامل نہیں اتنے پاک کردار والے اور امدہ ایمان والے عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب حضرتِ حضیفہ سے پوچھ رہے تھے تو معاذ اللہ آج کے توحید پرستوں والا خیال نہ آیا کہ یہ بات تو ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی نہیں آتی حضیفہ کو کہاں سے آئے گی مان نہ پڑے گا کہ حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ پوچھ رہے تھے تو اعلان کر رہے تھے لوگوں جس کو تم بنائے پھرتے ہو کہ یہ کسی کو پتا نہیں یہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کے غلاموں کو بھی آتا ہے منافقین کا علم غلاموں کو بھی بجسر ہے غلاموں کو بھی آتا ہے اور غلاموں کو بھی اس میں مہارت حاصل ہے جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو حضرتِ عزیفہ نے باقاعدہ جواب دیا فرمایا تم امی سے شامل نہیں ہو لیکن عمر آج تم نے تو پوچھا ہے لا ازکی بادہ کا اہادہ آج کے بعد میں کسی کے سامنے بیان نہیں کروں گا اور میں کسی کے سامنے اپنے آپ کو یوں پیس نہیں کروں گا کہ وہ مجھ سے پوچھے اور میں اس کو گرنٹی دوں یہ معاملہ بڑا نازک ہے اور میری کچھ پابندی یہ بھی ہے اس بارے میں تو آپ نے پوچھا جو کہ آپ کا کردار بالا ہے اور آپ کے بارے میں گواہی دینا مجھ پر فرض بھی تھا میں نے تمہارے باطن پر وہ گواہی دے دی جو اور دست خط میرے نبی علیہ السلام کے تھے آتا صاحب کے بارے میں ہے مجھ کو لیکن بتانے سے اجتناب کروں گا کہ مجھے پڑھا کر مجھے اس کے کچھ عدب بھی سکھائے گئے ہیں یہ حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین کا بتا ہے ان کو منافقین کے نام بھی جانتے ہیں اور پھر بڑی لذیذ بات ہے تبرانی نموش میں قبیر میں اس کو لکھا ہے کہ ایک دن حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضیفہ یہ تو بتاؤ کہ جو دیگر سے آبا کو علم نہیں آتا تھا تمہیں کیسے آگئے یہاں تک کے لفظ ہیں کہ جو بات حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں بتائی گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں بتائی گئی مزیفہ تجھے وہ کیسے بتا دی گئی تمہاری علیہ داشان کیا ہے بالاتفاق پہلے نمبر پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسرے نمبر پر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور حضرت فاروق خود پوچھ رہے ہیں اور حضرت علی خود گواہی دے رہے ہیں جو مدینہ تلعلم کے باب ہیں ان سے بڑا علم کس کا ہوگا وہ سارے کہتے ہیں کہ یہ علم ان کا ہے حضرت حضی اللہ تعالیٰ بن یمان کا پوچھا گیا جو دیگر کو نہیں دیا گیا وہ آپ کو کیسے دیا گیا اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں یہ ہے اختصاص ورنہ نگاہِ ولای سے جو سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے وقت اپنے گھر کی خبر دے سکتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں میرے گھر میں میرے بعد بیٹا نہیں بیٹی پیدا ہوگی اور اس کی وراثت کا بھی میں حساب کر کے جا رہا ہوں ان کی بھی نگاہ کوئی کم تیز رہی لیکن یہ خصوصیت ہے محبوب علیہ السلام جزوی طور پر جسے جتنا نواز نہ چاہے نواز سکتے ہیں فرمایا پوچھا گیا وجہ کیا ہے تو تبرانی میں تفصیل سے لکھا ہے اور امام ساوی نے تفصیل جلالین نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کی یہ دیگر کو نہیں آیا مجھے آیا وجہ کیا ہے فرمانے لگے جب تبوک سے ہم واپس آ رہے تھے تو قسمت میری کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے تھا اور منافقین کے گروپ سے آگے تھا اس دوران میرے کانوں نے یہ سنا کہ منافقین کہہ رہے تھے آج بڑا سنہری موقع ہے اس اونٹنی کو ہم دوڑائیں اور پیغمبر اب سوئے ہوئے ہیں اونٹنی دوڑے گی وہ نیچے گر جائیں گے ماذا اللہ ان دککہ انہوں کو ہو ان کی گردن ٹوٹ جائے گی اس طرح نہ من ہو ہمیں راحت مل جائے گی یہ لفظ ہے ان کے کہ کبھی ہمیں کسی جہاد میں لے جاتے ہیں کبھی کسی جہاد میں لے جاتے ہیں اگر وہاں ہم قاتلانہ حملہ کریں گے تو ہمیں کون زندہ چھوڑے گا آپ بڑا وقت سنہری ہیں یہ تنہا ہے اور اس وقت اونٹنی کو دوڑانا یہ کوئی مشکل بھی نہیں اور یہ کی بہت بڑی جسارت بھی نہیں ہم اونٹنی دوڑائیں گے وہ سو رہے ہیں وہ اپنا تبازم پر قرار نہیں لگ سکیں گے اور نیچے گھر جائیں گے اور ماذا اللہ شہید ہو جائیں گے اور ہماری ماذا اللہ جان چھوٹ جائے گی جب انہوں نے آپس میں یہ بات کی حضرت عزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے سن لے اب میں بارگاہ نبوت کی عدب بھی جانتا تھا یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق یہ کہہ رہے ہیں فوراں بیدار ہو جاؤ اور یوں کرو وہ کرو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا اور میں نام لے کے آواز بھی نہیں نہیں سکتا تھا کہتے ہیں میں نے زور زور سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا کہتے ہیں جب میں نے زور زور سے قرآن پڑھا تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حضیفہ جو کچھ میں میں سنا ہے وہ تُو نے بھی سنا ہے چونکہ شان یہ ہے تَنَا مُعَيْنَا يَا وَلَا يَنَا مُقَلْبِي آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتا ہے حضیفہ جو میں نے سنا وہ تم نے بھی سنا حضیفہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں نے بھی سنا اس لیے میں زور سے قرآن پڑھ رہا تھا پھر فرمایا اطارف ہوں جانتے ہو یہ کون کون ہے میں آگے ہوں یہ اندھیرے میں پیچے ہیں اور تم درمیان میں تھے پھر verified تبرانی کے لفظ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں اور سعاوی کے لفظ یہ ہیں انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ وہ کون کون سے ہیں کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں یا یہ کہا میں نہیں جانتا تو دونوں صورتوں میں کیا تھا اَدَّاسْمَا اَهُمْ نبی علیہ السلام نے لے کے مجھے بتا دیا اس وقت فلاں فلاں پیچھے ہیں فلاں فلاں بول رہے تھے فلاں فلاں مجرم ہیں فلاں فلاں کی آواز نکلی ہے فلاں فلاں نے بولا ہے حضرت حضافہ بن یمان بعد والوں کو جواب دے رہے ہیں کہ لوگوں صرف مجھے کیوں آتا ہے اس واسطے کے قسمت میری ہے میں اس وقت پاس تھا میرے نبی علیہ السلام نے مجھے ان کے بارے میں بتا دیا اور دیگر کے بارے میں بھی بتا دیا یہ وقت تھا امتیاز کا چونکہ محبوب علیہ السلام کا دریاء رحمت جوش میں آتا ہے تو اس وقت کوئی خاص طور پر نبازہ جاتا ہے اگر بیت رضوان کا موقع ہے اس وقت ہاتھ پہ ہاتھ رکھے جب کسی کی ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہتے ہیں تو وہ سید مسیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ نہیں وہ حضرت عثمان زنی کا ہاتھ ہے یہ خاص ان کا اشتساز ہے اگر پوری قوم میں سے یہ بولنا چاہتے ہیں ایک وفد آیا ہے کہ میں اپنی طرف سے اچھا سا مبلغ دے دو فرمایا وہ دوں گا جو میری امت کا سب سے بڑا امین ہے لوگ منتظر ہیں کہ وہ کون ہے فرمایا اب دیکھ لو میں تمہیں اپنی امت کا ابو عبیدہ دے رہا ہوں میں امین دے رہا ہوں جب پوچھا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ غیبر کو فتح کرنا ہے آج جھنڈا کس کو دیں گے فرمایا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آج کرامت دی جائے گی اور عزت دی جائے گی تو یہ مختلف اوقات میں مختلف نوازشات ہوتی تھی بل اتفاق اجمائی طور پر سب سے بڑی فضیلت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور یہ شباجات کے اندر بعض اختصاص تھے اور تخصص سے ماہرین کے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو بھی نوازتے ہیں رات کو بھی نوازتے ہیں کہیں یا ربیہ تو سل کہہ کے رات کی تنہائیوں میں فرماتے ہیں ربیہ جو کچھ تو نے مانگنا ہے مانگ لے وہ جو کوزہ بھر کے دیتے ہیں پانی کا ان کی نوازشات کی باری آ جاتی ہے اور کہیں تنہائیوں میں اگر تبوک کے سفر میں صرف تھوڑے سے سفر کے اندر باقی آگے پیچھے تو دیگر ساپی ساتھ ہے اگر یہ تنہا ساتھ آ جاتے ہیں تو قیامت تک ان کو علم منافقین کا حصہ دے دیا جاتا ہے فرماس صحابہ کو اور تعبین کو یہ وجہ تھی کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نواز دیا اور مجھے اختصاص دے دیا تو اس موضوع سے پتا کیا چلا آج جس علم کے بارے میں لوگوں کو یہ شک ہوا کہ ہمارے نبی علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ یہ غیب کا معاملہ ہے صحابہ تو کہتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کی دسترخان کے ریزہ خار بھی اس کو جانتے ہیں اور جانتے ہیں اور وقت پر بیان بھی کر دیتے ہیں اور ضرورت کے پیشے نظر شناخت بھی کروا دیتے ہیں تو یہ ہے علم ملافقین جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کے لئے اس کا اظہار بھی فرما دیا تھا سنن النبی و ایاموہو صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابن سعید کی کتاب ہے دو جلدوں میں سنن النبی و ایاموہو کی دوسری جلد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف پر پورا ایک باپ انہوں نے مرتب کیا ہے اور ایک متقدمین محدثین میں سے ہے اس موقع پر انہوں نے یہ حدیث لکھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا کتنا علم تھا کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع ایام میں بیٹھے ہیں حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہو اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتام آنا سن فتقلمو کہ ایک میٹنگ میں کچھ لوگ اکٹے ہوئے انہوں نے کچھ باتیں کی اور وہ باتیں مجھ تک پہنچ گئیں میں نے سن لی ابھی دیکھو کس قدر رحمت ہے اور شفقت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی وعید نہیں آئی اور ہمارے نبی علیہ السلام پہلے ہی معاملہ رفع دفع کرنا چاہتے ہیں فرمایا تم نے جو غلطیاں کی ہیں آؤ معافی رب سے مانگو میں بھی سفارش کرتا ہوں تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا سنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جلد میں یہ حدیث رہی موجود ہے جس وقت ہمارے نبی علیہ السلام نے فرما اٹھو جنہوں نے علیہ دا میٹنگ میں میرے خلاف باتیں کی ہیں اور میرے علم غیب پر تنقید کی ہیں اٹھو اب معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے میں بھی درخواست کرتا ہوں میں تمہارے لیے معافی مانگتا ہوں اللہ سے اللہ تمہیں معاف کر دے گا اب مجمع لگا ہوا ہے کسی کو یہ جرت نہیں ہو رہی کہ اٹھے اور معافی مانگے لیکنچہ موقع بڑا قیمتی تھا مگر چور بننے کی پہچان کروانا مجمع یہاں میں یہ بھی بڑا ندامت کا مسئلہ تھا جو بڑے پارسا سوفی بنے ہوئے تھے اور صحابہ کی صفوں میں آکے بیٹھتے تھے اور تاجد گزار بھی بنے ہوئے تھے اور بہت کچھ کرتے تھے اور اب پتا چلنا تھا کہ یہ رہبر نہیں یہ رہزن ہے یہ بھول نہیں یہ کانٹے ہیں یہ خوشبو نہیں یہ تو بدبو والے ہیں اور اب ان کو خوشبو والا بنایا جائے گا بڑا مشکل ہو گیا ہمارے نبی علیہ السلام بار بار اعلان کر رہے ہیں کوئی اٹھتا ہی نہیں تو کیا جملہ بولا میرے محبوب علیہ السلام نے فرما اچھی بات ہے خود کھڑے ہو جاؤ ورنہ میں ابھی نام لے کے تمہیں کھڑا کروں گا جنہوں نے میرے خلاف بات کی ہے غیب میں بیٹھے ہوئے مجھ سے دور میرے علم پر جنہوں نے تنقید کی ہے اور جنہوں نے باتیں کی ہے میں کہہ رہا ہوں تم کو کھڑے ہو جاؤ اور تم بھی معافی مانگو میں بھی اللہ سے درخواست کرتا ہوں جب کوئی نہیں کھڑا ہو رہا تو کیا لفظ بولے لَتَقُومُنَّ أَوْلَغُسَمِّيَنَّكُمْ تم کھڑے ہو جاؤ ورنہ میں صرف اشارہ نہیں کروں گا میں نام لے کے بلاؤں گا ایک ایک منافق کو نام لے کے کھڑا کروں گا نام لے کے بلاؤں گا اب دیکھو کتنے وہ گھل مل کے بیٹھے ہوئے تھے اور کس قدر وہ صحابہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام وہ کتنا شرِ صدر تھا اور پکا علم تھا فرما مجھے صرف کیافہ نہیں مجھے نام تک آتے ہیں اگر تم نہیں اٹھو گے تو اب میں نام بھی بولوں گا میں ویسے پردہ ڈالتا رہا اور آپ بھی چاہتا ہوں خود کھڑے ہو جاؤ تاکہ پھر تمہیں یہ تکلیف نہ ہو کہ ہمیں کان سے پکڑا اور مسجل سے نکالا اور برسر عام ہمیں شرمندہ گیا معافی چاہتے ہو کھڑے ہو جاؤ میں تمہیں معافی لے کر دیتا ہوں لَتَقُومُنَّا آلَىُٰ سَمِّيَنَّكَم کھڑے ہو جاؤ ورنہ میں ابھی تمہارے نام لوں گا رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ بولا صحابہ کہتے ہیں فَقَامُوا خَزَایَا مُتَقَنِّعِينَ اُٹھے اور چہرے اپنے کپڑوں میں ڈھانپ رہے تھے مجلس میں اُٹھے اور اپنے چہروں کو کپڑوں سے ڈھانپ رہے تھے اور خزایا رسوا تھے زلیل تھے زلیل و رسوا تھے اور اب پہلا ملالہ جو تھا نبی علیہ السلام کی طرح سے پیش کشکا وہ گزر چکا اب سرزنہ شروع ہو گئی تھی فرما میں نے پیش کشکی تمہاری معافی تو ویسے بڑی مشکل تھی میں نے کہہ دیا تھا اُٹھو میں معاف کرواتا ہوں تم نہیں اُٹھے اب ہم تمہیں اپنی مسجد میں رہنے بھی نہیں دیں گے تمہیں یہاں نماز پڑھنے بھی نہیں دیں گے اُٹھو ورنہ میں تمہارے نام لیتا ہوں اُٹھے ہیں قام خزایا متقنعین اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے ہیں زلیل و رسوا ہو جگئے ہیں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا یہ کرم تھا اپنا اور رحمت تھی ہم نے تجھے چھپایا ہوا تھا تمہیں غلط فہمی ہو گئی کہ تمہارا ہمیں پتہ نہیں ہم چھپائے ہوئے تھے اور پردہ ڈال رہے تھے لیکن اب آج در ایسا آ گیا ہے تمہیں رہنے نہیں دیں گے نام لے کر تمہیں برسریام واضح کریں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی شان مانتے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو علیہ دا بیٹھ کے تنقید کرنے والے ہیں اس مقام پر حضرت حرمالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ بھی سامنے رکھو کہ جس وقت وہ آئیت نبی علیہ السلام کے پاس تبرانی نے اس کو رویت کیا ہے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں حرمالہ چور بن کے آیا ہوں اور آپ کے چادر میں چھپنے آیا ہوں میری زبان کلمہ پڑتی ہے دل نہیں پڑتا دل میں منافقت ہے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میرے دل کو بھی مومن بنا دے تو میرے محبوب علیہ السلام کا بر کرم جوش پر تھا یہ نہیں کہا کہ مجھے تو صرف ڈیوٹی یہ دی گئی یا زبان کو کلمہ پڑھاؤ دل جس کا جو ہے رکھے نہیں آخی اضا بے طرف لسانے ہی زبان کو کھینچ کے پکڑ لیا اور ساتھ یہ دعا کہ اللہم اہد قلبہ وسبت لسانہ اے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے اور زبان وہ بولے جو دل میں موجود ہو ورزکو حبی و حبہ میں یحبونی کتنے سال اے اللہ اس کو منافقت میں ہو گئے ہیں آج اس کا علاج کر کس طرح اس کو میری محبت دے دے اور میرے صدیق کی محبت دے دے حبی و حبہ میں یحبونی منافقت کا علاج ان محبتوں کی اندر ہے میرے اے اللہ اس کو میری محبت دے اور میرے غلاموں کی محبت دے حضرتِ حرمالا کہتے ہیں ابھی زبان میری آپ نے چھوڑی نہیں تھی کہ میرا دل ایمان سے بھر چکا تھا اس موقع پر حضرتِ حرمالا نے کہا میرا دل ایمان سے بھر گیا ہے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت بڑی پالتی ہے جن کا میں سردار تھا اگر اجازت ہو تو میں سب کے لے کیا جاؤں تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں من جاہنی کما جیتہنی میرے پاس کمی کوئی نہیں کہ اگر سارے آ جائیں گے تو میں ان کا علاج نہیں کر سکوں گا نہیں من جاہنی کما جیتہنی جیسے تم خوتائے ہو ایسے جو خوتا آ جائے گا میں اس کی بگڑی بنا دوں گا اس کو میں محفی لے دوں گا اس کے ایمان کا میں بندبست کر دوں گا لیکن اے حرمالا لا تخرق لا آہدن سترہ کسی کا پرتا نہ چاک کرو وہ اگر خود جس طرح ہے رہے ہم نے دین واضح کر دیا ان کی اپنی ڈیوٹی ہے وہ میرے پاس آئیں علاج کروائیں تم اعلان کر کے ان سب کو اکٹھا کر کے میرے پاس نہ لاؤ یہ حدیث اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ محبوب علیہ السلام کاب پردہ ڈالنے کا عالم اور ستار جو مجازی شان ہے وہ کس قدر کی تھی یعنی یہ عدم علم نہیں تھا بلکہ یہ کریمانہ شان تھی کہ ہم برسریام کی شکورسوانی کرتے لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو آئے گا آج اس کو ندامت تھوڑی ہوگی اور حشر کے دن کوئی اس کو سارا نہیں ملے گا آج جو آ جائے اے حرمالا جیسے تم آئے ہو مطلب کیا تھا کہ مجھے اللہ کی حضن سے اس قابل تو سمجھو کہ میں دل میں ایمان داخل کر سکتا ہوں جو میری شان کو مان کر آ جائے گا میں زبان پکڑوں گا ایمان اس کے دل میں داخل کر دوں گا رسول اکرم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر علم منافقین ہیں بخاری شریف کی یہ حدیث سامنے رکھیے کہ جس وقت ہمارے نبی علیہ السلام غنیمتیں تقسیم کر رہے تھے ایک شخص آ گیا اس کا نام ذل خویسرہ تھا اب تقسیم ہو گئی تو اس نے کہا اے عدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ کے نبی عدل کرو مشورے دینے آیا ہے اس ذات کو کہ جنہوں نے دودھ پیتے وقت بھی عدل کیا تھا اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک طرف سے دودھ پیتے تھے اور دوسرا اپنے بھائی رضائی کے لیے رکھتے تھے یہ صوفی اور یہ متقی اور یہ جالی توحید پرست ہمارے نبی علیہ السلام کو مشورہ دینے آ گیا یہودی نہیں تھا عیسائی بھی نہیں تھا اور بود پرست بھی نہیں تھا کلمہ گو تھا اور کلمہ گو کی اندر وہ پارٹی دس کو احتی یمیز الخبیصہ منت طیب سے جدا کیا گیا تھا کہلے لگا بڑا پارشا بن کے یہ عدالت کرو تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرما کچھ ہوش کر کے بول میں یعدل اذا لم عادل بدبخت ویلہ کا تو تباہ ہو جائے بتا اگر میں عدل نہیں کر سکا تو پھر دنیا میں کون کرے گا یہ دل کا مطلب دیا ہے کہ میں نے پہلے نہیں کیا اب تیرے حکم سے کروں اور تیری تبلیغ سے کروں اور تیری نصیت سے کروں فرما میں نے عدل کیا ہے اور ساتھ یہ جھڑکی دی ویلہ کا تو ہلاک ہو جائے مجھے مشورے دیتا ہے میں یعدل اذا لم عادل اگر میں نے عدل نہیں کیا تو بتا کون عدل کرنے والا ہے پھر اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس کو زندہ نہیں جانے دوں گا کون ہوتا ہے جو تمہارے عدل کو چیلنج کر دے اور تمہارے سامنے یہ باقے کرے میں اس کا سار اتاروں گا تو اس پر میرے نبی علیہ السلام نے جملہ بولا جو ہمارے آج کے موضوع کا حصہ ہے اور میں عمر تم سمجھتے ہو کوئی یہ ایک ہی گندہ انڈا ہے انہا لہو اصحابہ اس کی پوری فائلٹی ہے ایک یہ اکلیلہ نہیں ہے اس منافق کا پورا گروپ ہے انہا لہو اصحابہ اس کے بہت سے دوست اور بھی ہیں جو باطن میں میرے بارے میں یہی اقیدہ چھپائے ہوئے ہیں اور ایسے دنقیدے کرتے ہیں عمر اس کو چھوڑ دو انہا لہو اصحابہ اس کے اور بھی دوست ہیں میں جانتا ہوں صرف یہ نہیں گروپ ہے بورا اور کیا حیثیت ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کے جاننے کی خدا کی قسم ایمان اش اش کا رکھتا ہے منافقت کو جانا تو کتنے پردوں کے اندر سے جانا اگر ایک شخص محض کلمہ پڑھتا ہوتا اور منافق ہوتا تو یوں بھی پہ جانا جا سکتا تھا کہ کلمہ تو پڑھتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا یادہ پتا چلا کے منافق ہے کلمہ تو پڑھتا ہے مگر جہاد پر نہیں جاتا پتا چلا کے منافق ہے کلمہ تو پڑھتا ہے مگر یہ کار خیر میں شریک نہیں ہوتا پتا چلا تو منافق ہے ایسا خوج تو عام انسان بھی لگا سکتا تھا مگر قربان جاؤں میرے محبوب علیہ السلام نے نمازیوں کے اندر سے منافقت کو پہچانا جب پردے تھے اوپر اور دستانے پہنے ہوئے تھے از ان گنانے ساشیوں نے تو میرے محبوب علیہ السلام کے جملے کیا تھے فرما عمر ان کی اور بھی اے صحاب ہیں ان کی نشانی بتاؤں وہ کیسے ہیں وہ جلد نظر نہیں آتے وہ کیا کرتے ہیں منافق ہونے کے باوجود وہ کیا ہے فرما فرما تم میں سے ایک بندہ ہے صحابہ اپنی نماز اس منافق کے مقابلے میں تھوڑی سمجھتا ہے اس کے کچھ اصحاب ہیں جو منافق بھی ہیں اور اتنے نمازی ہیں کہ صحابہ تم سے کہیں زیادہ نماز پڑھتے ہیں یہ لفظ بڑے قابلے غور ہیں آج کچھ لوگوں نے سیے سمجھ لیا کہ نماز یہ میرے حق ہے نماز فرضین ہے مومن کی شان ہے اور کسی ہار میں بھی چھٹی نہیں مگر نماز ہی میں جاری حق اگر ہوتی تو میرے نبی علیہ السلام یہ نابیان کرتے فرما عمر ان کی اصحاب بھی ہیں اور وہ اتنی نماز پڑھتے ہیں کہ اگر تمہیں پتا چلے تو تم اپنی نماز کو حقیر سمجھو تم کہو ہم تو تھوڑی سی پڑھتے ہیں اور وہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں عمر تم اپنے روزے کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو عمر تم اپنے عمل اور جہاد فی سبیر اللہ کو ان کے عمل کے مقابلے میں حقیر جانو اس کے ایسے پارٹی موجود ہے اس وقت معاشرے کے اندر اور جہاد کر لو عمر یہ ساری چیزیں میں جاری حق نہیں ہیں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود مومن نہیں ہیں دین سے یوں ہی خالی ہیں جیسے شکار سے تیر بار گزرتا ہے تو کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہوتی یہ علم منافقین کا بیان بھی تھا اور قیامت تک کے لئے روشنی بھی تھی فرماس صحابہ ہماری نمازیں آج کیا ہوں گے صحابہ کو کہا گیا تم میں سے کوئی ایک شخص جب ان کی نماز دیکھے گا تو ان کی دکھاوے کی اتنی نمازیں ہیں تم سمجھو گے کہ ہم تو کوئی نماز پڑھتے ہی نہیں بڑی تھوڑی سی پڑھتے ہیں اور یہ اتنے اتنے بڑے لمبے پارسا اور متقی بنے ہوئے ہیں تو یہ تقوی کی بناوٹی چاٹر کے اندر جو نفاق چھپا ہوا تھا ہمارے نبی علیہ السلام نے اس منافقت کو بھی ننگا کر دیا فرما میرے صحابہ جان لو یہ ایک نہیں کہ اس کا سر اتار ہوگے تو بات ختم ہو جائے گی اس کی اصحاب بھی ہیں وہ اور بھی ہیں اسے گندے انڈے میں جانتا ہوں اور یہ آزوائش ہے ہماری ہم ابھی سر نہیں اتاریں گے لوگ کہیں گے کلمہ گو کا سر اتارا اور کلمہ گو کو یہ کہہ دیا کلمہ گو کو یہ کہہ دیا ہم ان کو جو دوسرے لوگ ہیں بیرونی ان کے لحاظ سے بھی اپنی ایک پالیسی رکھیں گے لیکن میرے صحابہ جان لو ان کے ایمان کو ایمان نہ سمجھنا اور یہ بھی اجازت دے دی فرما میرے بعد جب تم ان کو ملو گے اجازت دیتا ہوں ان کا سر بھی اتار سکتے ہو یک رجو من دے دے حادر رجل فرما اس بندے کی نسل سے ایک قوم نکلے گی ان کا یہی کام ہوگا نمازیں لمبی ہوں گی مگر مجھ سے بغض ہوگا فرما ان سے جو کچھ کرنا ہو کر لینا عمر میں اب تمہیں اجازت نہیں دوں گا تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ واضح کر دیا کہ صرف ایک منافق کو نہیں سب کو جانتا ہوں اور اس طرح نبی علیہ السلام نے ان کو پہچانا ہے کہ وہ ہزار فردوں میں چھپے ہوئے تھے مگر پھر بھی ہمارے محبوب علیہ السلام نے ان کی شنافت کر لی ہے ان کو جانا ہوا ہے اور یہ متعلق کر دیا ہے کہ محض آمال کو میعارحہ کبھی بھی نہ بنا لینا یہ آمال تو علامتیں اور نشانیاں ہیں جب دل سے ہی ہوگا اور ایمان سے ہی ہوگا منافقت دل میں موجود نہیں ہوگی اللہ تبارک وطالعہ عمل کی وجہ سے بندہ مومن کو بلند سے بلند مقام عطا فرما دے گا محتشم صامی حضرات رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی سے ملتا جلتا جملہ اور آج کی وہ سب سے واضح پالیسی ہے ابن کسیر میں وہ حدیث شریف ہے اور درجلوں کتابوں میں ہے کہ جب میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے اپنی امت پر قرآن کا خطرہ ہے صحابہ نے پوچھا قرآن کا وہی خطرہ ہوتا ہے قرآن نے تو خطرے مٹا دیئے اس موقع پر فرمایا مجھے خطرہ یہ ہے یتعلمہ المنافقون میرے قرآن کا خطرہ مجھے یہ ہے کہ اس کا عالم منافق بھی بن جائے گا یتعلمہ المنافقون اس کے قاری منافق بھی بنیں گے اور اس کے عالم منافق بھی بنیں گے تو پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطرہ کس چیز کا ہے اگر وہ پر جائے تو اچھا ہے فرمایا نہیں اچھا نہیں ہے خطرہ مجھے یہ ہے کہ میرے غلاموں کو تنگ کریں گے یجادلون بھی قرآن کی آر میں قرآن پیش کر کے قرآن پڑھ کے میرے مومنوں سے جگڑا کریں گے اس واسطے میں یہ خطرہ قرآن کا سمجھ رہا ہوں اس کی تعلیم کے لئے پابندی نہیں ہوگی کہ مومن ہی مدرسہ بنا ہے منافق بھی بنا لے گا منافق بھی پڑھے گا منافق بھی پڑھائے گا آیات رٹ کے پھر چپ رہتا تو پھر بھی کوئی بات نہیں تھی وہ چپ کرے گئے ہی نہیں یجادلون ابھی المومنین بتوں والی آیات پڑھ پڑھ کے میرے ولیوں پر وہ میرے مومنوں کو دل جو ہے وہ ان کو دکھائے گا اس واسطے میں آج اس درد کو محسوس کر رہا ہوں یہ منافقت کا تو پورا سلیبس جو ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کی ہر ہر اس کی حرف تک اس کو بیان کر دیا ہے اور اس بات کو اسی وجہ سے ہی تو وہ گروب کس کی طرف آئی نہیں رہا کہ اگر ہم یہ مان جائیں گے کہ نبی علیہ السلام نے غیب کی خبریں دی ہیں تو وہ خبریں ساری تو منافقوں کے بارے میں ہیں وہ چاہتے ہیں سرے سے خبر کا انکار کر دو تاکہ منافقت کی جو خبریں دی گئی تھی ان کی بنیانی ختم ہو جائے مگر جب تک قرآن و سنت باقی ہے ان خبروں کا اور آیات کا جو بھی میں نے پڑھی ہیں جیسے ان کا ہو سکتا ہے اور کیسے ان کو بند کیا جا سکتا ہے مبارک ہو آل سنت تجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی صفہ والا سے حبا کا عقید آتا فرمایا ہے شم صاحبی نظرات ہم اپنے لفظوں میں کسی کو نامزد نہیں کرتے اور اس واسطے کے ہم دعوت فکر دیتے ہیں اگر کسی کے ہاں کوئی ایسی بات ہے تو وہ ان آیات کو سامنے رکھ کے توبہ کر لے اور باز آ جائے اور ہمیں خوشی ہوگی اور یہی ہمارا اسلاح کا پیغام ہے اور اس کو مختلف جہاد سے دن رات پیش کر رہے ہیں